شنیوار کو مادر شایہ چیریٹیبل فانڈیشن کے استھاپنا کا دتی ورشگاٹ منائے گیا کارکرام کے بطور مکھی عطی تھی ایڈی ایم سیٹی وینیت کمار سنگھ نے دی پروجلیت کر تتھاکی کاٹ کر استھاپنا دیوست سماروں کا شبھارم کیا مادر شایہ آشریگرہ نے دو ورشوں میں چھاچٹ بے شہارہ روپ سے گھومنے والی مانسک روپ سے اسوست محیلاؤں کو بہتر دن چریا ایو مانسک روگ ویسے سگیو کے چکسکی اپشار کے مادہم سے ٹھیک ہونے کے پر شات ان کے پریوار سے ملائے گیا ہے اور انہیں گھر بھیجا گیا ہے ایڈی ایم سیٹی وینیت کمار سنگھ نے بتایا کہ جو شہر میں لاوارس محیلائیں ادھر ادھر گھومتی ہوئی پائی جاتی ہیں ان کو مادر شایہ پر لاکر ان کا علاج کرا کر ان کے گھر والوں سے ملانے کا کارے کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک چھاچڑ محیلاؤں کو ان کے گھر پہنچایا جا چکا ہے اور سنستہ میں ابھی بیس محیلائیں علاج جات ہیں اس سمبند میں گوریکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سیٹی وینیت کمار سنگھ نے کہا یہ ایڈی ایم سکا بہت بہت دنے واشا میٹ کریں گی سب کو بی بی جو بشارت پون کے چورا ہے پہ اکثر دیکھی جاتی تھی نہیں ہے ان کے لئے شامان پتر ہے ان کا شامان ایڈیم اور اسی وجہ سے بینا کسی شروعات جب ہم کرتے ہیں تو کہی زیرو سے شروع کرتے ہیں تو شاید انہوں نے جس سمیر میں یہ سنسطھا شروع جب آنکھ سے نہیں دکھ رہا تھا تو اس کے چہرے پہ جو فیشل ایکسپریشنز تھے اور جب وہ دیکھنا شروع ہوتا ہے کہ پیٹیا پڑھنا شروع کرتی ہے تو جو بھاو آرہا ہے چھوٹے چھوٹے بھاو ہے کہ ایک سنتوش ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے تو اس انسطھا نے مجھے جب آلوک جی ملے اور مجھ سے کہا کہ آپ منوی جانب میں ہیں اور وہاں سے ہمارے لئے کچھ وولنٹیرز یا کاؤنسلرز کی کوئی بیوستہ کر سکتے ہیں میں نے اپنے ویدیارتھیوں سے بات چیت کی اور آج ہمارے بہت سارے ویدیارتھی یہاں پر ہیں اور ان میں سے ایک کچھ تو ایسے جرور آگے بار چل کر کے اس کام میں ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں گے میں ایک بار آپ سبھی لوگوں کو جو بھی پرتیکشیا پروکش روپ سے یہاں پر جڑے ہوئے ہیں ان سبھی لوگوں کو بہت بہت سادھوواد اور پتھائی دینا چاہوں گی اور جب یہ ان مہیلاؤں کو دیکھیں کسی بھی اس طرح پر ریہیبلیٹیشن کرنا پونرواز کرنا سب سے کٹھن کام ہے اور چاہے وہ کسی فیزیکل ڈیسیبیلیٹی میں پونرواز کی بات کی جائے یا مینٹل ڈیسیبیلیٹی میں پونرواز کی بات کی جائے دوائیاں ایک چھوٹے حد تک کام کرتی ہیں ابھی نو جی یہاں بیٹھے ہیں وہ میری بات سے سہمت ہوں گے کہ ہم لوگ جب فارنکالوجیکل انٹرونشن کرتے ہیں تو وہ کچھ حد تک کام کرتا ہے اس کے پاس جو سب سے بڑا کام کرتا ہے وہ ہے کیئر اینڈ سپورٹ دیکھ بھال کرنا اور سہیوگ کرنا اور کسی میں بھی کبھی بھی کوئی جو مانسک تبک شمتتا کی استھیتی تک پہنچے ہیں تو کامیکل ایم بیلنس بہت تھوڑا سا ہوتا ہے اور باقی سارا کچھ ایموشنل ہرٹ ہونے سے ہوتا ہے بھاواتمت روپ سے چھوٹی چیزیں ہرٹ ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ سونچ کے دارے میں جب پہنچتے ہیں تو وہ اس استھیتیوں میں لے آ دی ہیں میں وہ بسکت نہیں تھا آفیس میں اور پہنچ کے دورہ انہوں نے سوچنا تھی کہ سر یہ سلطہ ہے ہماری کو ہمیں ہونا ہے اس سے پور مجھے اس سلطہ کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھی کیونکہ ابھی سہر میں بہت جانتی نہیں ہو اور مجھے آئے ہوئے مجھے انمان اتنا نہیں تھا کہ اتنا اچھا کاری ان سبھی کے دورہ کیا جا رہا ہو لیکن یہاں آنے کے بعد جو میں نے دیکھا کہ 66 ملاؤں کو ریسکیو کر کے ان لوگوں نے ان کے گھر تک سبسل علاج کر کے اور کو پناہ ٹھیک کر کے پہنچایا ہے یا بہت ہی appreciable کام ہے اور اس کے لئے میں پوری سنسا اور سنسا سے جڑے ہوئے سبھی لوگوں کو دھنیواد دیتا ہوں بڑھائی دیتا ہوں اور سبکاملائے دیتا ہوں یا اتنا پویتر کاری ہے کہ ہم لوگ کے لئے تو صرف ایک ماں ہوتی ہے اور علوک جی کے لئے چھانچٹ ایسی مائلہ ہے جن کو انہوں نے پتروں اس نے اور پیار دے کے ان کو ٹھیک کر کے بھیجا ہے اور ابھی اس سنسا میں لگ بھر بیس کے اسپاس مائلہ ہیں ابھی وہ بھی رہی ہیں اور ان کا بھی علاج چل رہا ہے اور ان کا پیاس ہے کہ جل سے جل ان کو بھی سوست کر کے ان کے گھر تک بھیجا جائے لاواریس اوستہ میں مائلہوں کو ادھر ادھر جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ علوک جی کو یہ چیز ڈیان دینا چاہیے کہ ان کے پریبار والے لینے تو ان سے پوچھتاچ کرنا چاہیے آپ نے ان کو کیوں چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ مائلہیں کہیں ایسے تو آ نہیں جاتی ہیں سڑک پہ ہمارے آپ کے پریبار اور سماج کے بیچ میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی مائلہوں کو اس طرح سے لاواری سڑکوں پر چھوڑ دے رہے ہیں اور مائلہیں بھٹک رہی ہیں سڑک پر تو ان کو یہاں تک لا کے سرکشت ان کا علاج کرنا اور اس سنسا سے جڑے ہوئے سبھی اور اس سنسا سے آرٹھنگ روپ سے سہیوگ کرنے کے لیے میٹم اپسیت ہیں اور جلہ کا پروبیشن ادھکاری کی اپسیت ہیں ان کے دورہ بھی اس سنسا کو سہیوگ کیا جاتا ہے اور مجھے آج بڑا اچھا لگا اس کاریکرم میں آ کر اور آگے سے میں بھی جو بھی میرے اسطر سے سہیوگ اور آپ کے لیے اپکشائیں ہوں گی جو ہم اپنے اسطر سے پورا کر سکتے ہیں ایک پرسانسنگ ادھکاری کی روپ میں سنسا کو دینے کا پریاز کریں گے ہم لوگ حال طریقے سے اور جہاں بھی اس طرح کی مہلائیں اگر ملتی ہیں گوڑکپور سہیر میں تو ان کو ریہ ویسلیشن کے لیے جو ہی آپ کو کانونی طور پر پولیس کی سہیتہ کیا سکتا ہوگی یا ان کے پریوار سے ملانے کے لیے جو سہیتہ کیا سکتا ہوگی اس کے لیے ہم لوگ آگے کھڑے ہوں گے اور آپ کا پورا سہیوگ کریں گے یہ ماترس چھایا چیئر ٹیبل فاؤنڈیشن کے ستھاپنا کا دوتیے برسگاٹ آلوگ جی کے دوارہ منایا جارا جو اس سنسا کے مین کرتا دارتا ہیں اور یہ سنسا گوڑکپور جلے کے پورج لادکاری سری ویجین پانڈین جی کی ویجین کو ساکار کرتے ہوئے جو سہر میں نیراستیت اور باواریس ملائیں ادھر ادھر گھومتی ہوئی پائی جاتی ہیں ان کو لاکے یہاں پہ ان کا علاج کر کے اور ان کو سوست کر کے ان کے پریوار سے ملانے کا کاری کرتی ہے ابھی تک اس سنسا دوارہ 66 مہیلاؤں کو ریسکیو کر کے ان کے گھر کے سدسیوں تک ان کو پہنچایا جا چکا ہے اور 20 مہیلائیں لگبک ابھی اس سنسا میں علاج رہت ہیں اور آگے بھی اس سنسا کا پریاس رہے گا کہ جو بھی اس طرح کی مہیلائیں اگر کہیں لاواری سوستہ میں پائی جاتی ہیں تو ان کو یہاں پہ سنسا ملا کر ان کا سمچت علاج کر کے ان کے پریوار سے ملانے کا کار کیا جائے سرکار کے دورہ ابھی اس کو کوئی بٹی اندان نہیں دیا جا رہا ہے اس کے لیے یہاں سے لکھ کر گیا ہوا ہے اس آسن میں اور ہم لوگ پریاس کریں گے کہ جل سے جل اس سنسا کو جو بھی اندیوان ساہر بٹی اندان مہنسید بچھت مہیلاؤں کے پنرواز کے لیے ہونا چاہیے وہ ملے اس کے لیے ہم لوگ پریاس کریں گے موسیقی